ہم نے دس ایکڑکاش کی تجربے کے طور پر جس پر سنڈی ویسی نہیں آئی جو نہیں آئی ہم نے دس ایکڑکاش کیا تجربے کے طور پر اس پر سارے سیزن میں کوئی سنڈی کا ٹیک نہیں ہوئی سوائے لشکری سنڈی کے تو وائرس کی بھی کنٹرول ہو گئی اور سنڈیاں بھی کنٹرول ہو گئیں لیکن یہ جو بدیانتی کا وائرس لگا ہے یہ مسئیبت خانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے جب تک یہ اندر سے نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ہم گرتے رہیں گے گرتے رہیں گے گرتے رہیں گے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جب میری امت میں حکومت کے افسران بدیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹنا شروع کر دیں گے اور عوام الناس بھی بدیانت ہو جائیں گے جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے اور زکاة دینا چھوڑ دیں گے اور جب میری امت کے علماء کا رخ اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور علم دین کو اللہ کی بجائے دنیا کیلئے حاصل کیا جانے لگے گا اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے اور ادنا صدیقہ ہو دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے سے لگائیں گے وعقصہ عبا ہو باپ کو دیکھ کر ان کو دھکا دے کے راستے سے ہٹا دیں گے وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا وَاُکْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ایک دوسرے کو اکرام کر کے بھی آپس میں بغض رکھا ہوا ہوگا مسکرا کر بھی ملنا ہوگا اندر میں نفرت بھی ہوگی بڑے کلیدی عہدوں پر نکمے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا نہ اہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا وَرْتَفَتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور فرقہ واریت کی آگ بڑک اٹھے گی وَوَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی چورن طرف پھیل جائیں گی اور موسیقی کے آلات ہر طرف عام ہو جائیں گے وَشُرُبَتِ الْخُمُورُ وَشْرَابَ عام ہو جائیں گی وَلُوْبِسَ الْحَرِیرِ اور مالدار لوگ مرد رشن استعمال کریں گے وَلَانَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ اُوَّلَهَا اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو جاہل انپڑ اس قسم کے لق اس کے ثقس کے القابات سے نوازیں گے جب میری امت میں یہ سب کچھ ہوگا جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کوئی دوا کارگر نہیں کوئی طبیب کارگر نہیں کوئی تدبیر سرے نہ پہنچے گی پھر کیا ہوگا فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَّرَا وَزَلْزَلَتًا وَمَسْخًا وَقَصْفًا وَخَصْفًا وَآیَاتِ مُتَتَابِعَات پھر میری امت پر زلزلیں آئیں گے پھر میری امت پر ہوایں پاگل بن کے ٹوٹ پڑیں گے پھر ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوگی پھر ان پر اوپر نیچے عذاب کے کوڑے برسیں گے اس طرح عذاب آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانیں ٹپ 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 گرتے ہیں ایسے اوپر نیچے اوپر نیچے اللہ کی طرف سے تنبیحات کا ایک نظام چلے گا جب تک ان برائیوں سے یہ نکلیں گے نہیں اس وقت تک انہیں کوئی اللہ کے ہاں عزت نہیں دلا سکتا نہ یہ دنیا بنا سکتے نہ یہ آخرت بنا سکتے کافر اور ہم میں فرق ہے وہ جو مرضی کریں اگر وہ دنیا کے اسباب کو ٹھیک استعمال کر لیں گے تو اللہ ان کے حق میں نتیجہ دے دیکھ وہ جو مرضی کریں شراب پیئیں زنا کریں جو مرضی کریں سود کھائیں اگر انہوں نے دو اور دو کو جمع کر دیا تو اللہ چار کر دے گا اگر ہم نافرمانی کے ساتھ ان سے بھی زیادہ دنیا کے میدان میں محنت کریں گے تو اللہ ہمارے نتیجے بند کر دے گا دو اور دو کو چار بھی نہیں ہونے دے گا بیش میں حائل ہو جائے گا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تمہارا قانون اور ہے ہم تمہیں تمہارے گناہوں پر دنیا میں جھٹکا دیں گے تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے بڑا عذاب نہیں دیں گے تاکہ تم توبہ کرو اور غیر مسلم کے لئے قانون ہے انہیں موت تک چھٹی دے دو جو کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں ان کی اکٹھی پکڑ موت کے بعد ہے تو اس وقت مخلصین کی محنت دنیا کے میدان میں بھی ہے دین کے میدان میں بھی ہے آپ کے ریسرچ کرنے والے مخلص ہو کر جان کھپا کر دن رات لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں اور دین کے میدان میں بھی مخلصین ہیں جو جان کھپا رہے ہیں کھپا رہے ہیں لیکن جو باہر کا مجمع ہے وہ باغی ہو چکا ہے اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے سو میں نوے آدمی بے نمازی ہے پچانوے آدمی بے نمازی ہے سو میں پانچ آدمی اٹھ کے سجدہ کرتے ہیں آپ اپنے ملازم کو سامنے بیٹھے کو پانچ دفعہ بولائیں بات سنو بات سنو بات سنو وہ ایک دفعہ سر اٹھا کے بھی نہ دیکھے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا اس کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ دروزانہ پانچ دفعہ سورد فضاؤں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الصلاح نہ ریڑی والا اٹھتا ہے نہ سائنسلان اٹھتا ہے نہ تاجر اٹھتا ہے نہ مزدور اٹھتا ہے پچانوے آدمی بغاوت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہوں سات سو دفعہ جس حکم کو قرآن میں پھرایا گیا ہو ایمان کے بعد عبادات میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہے وہ نماز ہے سات سو دفعہ اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے ایک سجدے کا انکار شیطان نے کیا ہمیشہ کے لئے مردود ہوا تو سات سو دفعہ جس حکم کو اتارا گیا اور پھر اسے توڑا جائے اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بولا کر بطور تفعہ کے انعیت فرمایا اور اس کی عظمت اور اہمیت کو دل میں بٹھانے کے لئے پچاس نمازیں دیں دینی پانچ ہی تھیں پچاس سے ابتدا کی یہ بات بتانے کے لئے کہ بہت بڑا کام تمہیں دیا جا رہا ہے اور تمہارا کام یہ ہے کہ بیٹھ کے اپنے رب کی بندگی کرو پھر گھٹاتے ہوئے پانچ کٹھی کی دیر چلو گئے پینتالیس ماف پانچ ایک دفعہ گئے پانچ ماف ہوئے پھر گئے پانچ ماف ہوئے پھر گئے کان سے چھٹے آسمان سے واپس جاتے تھے صدرت المنتحا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے اللہ ہی نے سارا نظام چلے آئے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا ملاقات کروا دی کیا ہوا پچاس نماز بہت زیادہ ہیں آپ واپس جائیں کون پڑے گا واپس گئے اچھا چلو بھئے پانچ ماف ہیں پھر واپس آئے کیا ہوا پانچ نہیں 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 بہت زیادہ ہیں واپس جائیں پھر پانچ اور پانچ اور پانچ اور جب پانچ رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ زیادہ ہیں واپس جائیں کوئی نہیں پڑھیں گے یوب ریسرچ والے واپس جائیں دو چار ہی پڑھیں گے باقی سارے چاہی پیتے رہیں گے یا رسول اللہ واپس جائیں کہا نہیں اب مجھے شرم آتی اب نہیں جاتا آپ کو ڈر یہ تھا کہ پانچ پانچ ماف ہو رہی یہ بھی نہ ماف ہو اور میری امت محروم ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے میری امت پہ تو دو فرض ہوئی تھی انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھی آپ کی امت پانچ کیسے پڑھے انہوں نے چونکہ تجربہ کیا تھا وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بول رہے تھے بنو اسرائیل پہ دو نمازیں فرض تھے فجر کی دو رکعات اثر کی دو رکعات بس واقعی نفل کو جتنے مرضی پڑھے دو نماز اور اس میں رکوع کوئی نہیں تھا اللہ اکبر سیزہ سجدے میں اور اس میں تلاوت کوئی نہیں تھے کیونکہ وہ اپنی کتاب تو یاد ہی نہیں کر سکتے تھے تو رات زبور انجیل نے مٹ جانا تھا تو اللہ نے اس کا نظام ایسا بنائے کہ اس کو یاد کو نہیں کر سکتا تھا تو لہذا ان کی نماز میں تصویح ہوتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھی ان کی زبان میں تھا الحمدللہ اللہ اکبر وہ تصویح پڑھتے رہتے تھے اور پھر سیزہ سجدے میں چلے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کو مزین کیا قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن کو باقی رکھنا تھا تو اس کے حافظ بیدا فرما دیئے دنیا میں واحد کتاب ہے جو بن سمجھے یاد کی جاتی ہے بن سمجھے یاد کرائی جاتی ہے یاد کرنے والا بچہ ہے پاکستانی جس کو پتہ نہیں میں کیا یاد کر رہا ہوں یاد کرانے والا استاد قاری ہے جس نے عربی کو نہیں پڑا اسے کچھ پتہ نہیں میں کیا یاد کر آ رہا ہوں اور اس کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ میں سے نہیں لے سکتا اس کے بچے بچی کی شادی ہو تو اپنی تنخواہ میں ایک جوڑا کپڑے لے کر اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا اتنی قلیل تنخواہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چٹائی کے ساتھ سی کر بٹھا ہوا ہے وہ سوری زندگی اس کی ایک کمرے میں گزر جاتی ہے درسگاہ سے گھر گھر سے درسگاہ اتنی بڑی مشکت پر اس کو کس نے آمادہ کیا ہے یہ آسمان کا غیبی نظام ہے جس نے قلوب کو مسخر کر دیا ہے اور ایک طبقہ یاد کر رہا ہے دوسرا یاد کر آ رہا ہے جب روش میں کمیونسٹ روش پر تھے بردنف کا دور تھا 1982 میں میں گیا تھا انگلینڈ جماعت میں تو وہاں چار آدمی ملے انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے رشیہ گئے تھے جماعت میں تو جیسے یہاں وہ کمرہ وہ دروازہ ہوتا ہے اس میں گزرو تو جو بھی کوئی چیز ٹیل کی ہوتی ہے تو وہ ٹان ٹان کرنے لگتا ہے تو رشیہ میں ماسکو ائرپورٹ پر جو آلہ تھا وہ کاغذ پر ٹان ٹان کرتا تھا کہ کسی قسم کا کوئی لٹریچر اندر نہیں جانا چاہیے کہ ایک ملائشین ساتھ تھا ہمارے اس کو وہ آلہ لگائیں تو وہ آلہ بولے تو انہوں نے اس کے گرتہ دیکھا شلوار دیکھی کچھ بھی نہیں انہوں نے اس کے کپڑے اتروا دیئے کچھ بھی نہیں آخر جب وہ انہیں جرابیں اترائیں تو جراب کے اندر ایک کاغذ کہیں سے فنسا ہوا تھا جس پر وہ آلہ ٹان 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 کر رہا تھا اس قدر سختی لیکن میرے غب کا نظام کیا ہے کہ ہم ایک جگہ تھے تو ایک بچے نے ہمارا بازو پکڑا پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے تو نہیں کوئی نہیں تھا تو اس نے بازو پکڑا اور لے کے کمرے میں گیا اور دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کہ میرے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دی زبانی اور پھر مجھ سے کہنے لگا اشارے میں کہ تو بھی سنا تو مجھے تو آتا نہیں وہی دس صورتیں آتی ہیں تو کہنے کے پھر ہم نے وہاں پوچھا کہ آپ لوگوں نے قرآن کو کیسے باتی رکھا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پر یہ ہو انیس سو سترہ میں لینن میں سٹالن مرا ہے انیس سو سترہ سے انیس سو تریپن تک ایک کروڑ انسان زبا ہوا اور اس میں اکثر مسلمان تھے تو کہلے کہ ہم تیہ خانوں میں چلے گئے اور اپنے بچوں کو زبانی یاد کرایا زبان سے زبان سینے سے سینہ سب کچھ مٹا دیا مسجدیں بند کر دی مدرسے بند کر دی پر قرآن پھر بھی زندہ رہا تو اللہ تعالی نے ہمیں نماز عطا فرمائی جس میں قرآن کی تلاوت ہے اب جتنی مرضی لمبی نماز ہو اگر قرآن سے ذرا بھی ذوق ہو تو طبیعت تنگ نہ پڑے گی عبد الرحمان تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا تھا مکہ میں عثمان رضی اللہ تعالی نے تشریف لائے امیر المومنین تھے اس وقت حج کا موسم وہ آئے ان کے داڑی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا ہاتھ میں جوتا تھا ایک طرح جوتا رکھ اور میرے برابر نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہنے کہ مجھے استجوع ہو گئی دیکھو کیا پڑھیں تو انہیں علف لامیم سے شروع کر دیا پہلی رکعت علف لامیم سورت بقرہ گئی آل امران گئی نسا گئی مائدہ گئی چلتے چلتے میں نے گئے یہ کہاں جا کے رکوع کریں گے وَنَّاس پہ جا کے رکوع کیا ایک رکعت میں سارا ہی قرآن پڑھ دی دوسری رکعت کے لیے بھی کچھ نہیں بجا کر رکھا ایک رکعت میں سارا قرآن جب تھوڑا سا جی لگ جائے تو پھر نماز ایک مرغوب ترین عمل بن جاتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمارے نبی فرماتے بلال ارحنا بہا ارح ازان دے مجھے راحت پہنچا مجھے راحت پہنچا جو علت قررت عین فی صلاح میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز عربی زبان میں جب لذت اپنے انتہا پر پہنچے تو اسے قررت العین سے تعبیر کیا جاتا ہے تو آپ نے فرمائے میری آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے تحجد میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد دفعہ سوچ میں پڑ جاتی کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا کہیں ویسال تو نہیں ہو گیا اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پنڈلیاں سوج کر پٹ جاتی تھیں اور ان میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا چلو ہم اتنے لمبے سجدیں دیں پر ازان پر عیوب ریسرچ بند تو ہو جائے کلرک سے لے کر پی ایچڈی تک سارے نماز کے لئے مسجد میں موجود ہوں کہ یا اللہ بتیرے در پر آگئے حاضر ہیں یہ نماز ایک پہو